اچھا اب بھٹی صاحب یہ تو وہ گفتگو تھی لیکن میں تازہ ترین جو ریمارکس آج ابھی ترجمان نے وزیراعظم ہاؤس نے جو جاری کی ہے میں آپ کو ووٹ سنا دیتا ہوں اس میں انہوں نے جو آج ججز نے جو گفتگو کی ہے اس پر انہوں نے یہ کہا ہے ترجمان نے کہ یہ آلہ عدلیہ کی روایات اور ججز کے حلف اور ذابطہ اخلاق کے منافی ہے اور یہ کہا کہ ججز نے موزز ججز نے مکمل آگاہی کے بغیر حکومت پر بے بنیاد الزامات لگائے سپریم کورٹ نے وزیراعظم کے نحال حاشمی کے خلاف اقدامات کو نظر انداز کر دیا حکومت کو مافیا اور اٹارنی جنرل کو اس کا نمائندہ قرار دینا افسوسناک ہے اور دنیا بھر میں پاکستان کی شنافت اور وقار کو دھچکا بٹی صاحب یہی وہ چیز تھی جو نواز شریف اور اس کے ہواری چاہتے تھے سپریم کورٹ پر حملہ اس کا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ انڈر اٹیک ہے کمپلیٹلی ابھی جو وزیراعظم ہاؤس کے ترجمان نے جو بات کی ہے انہوں نے بالکل سپریم کورٹ کے تقدس کا خیال نہیں کیا سپریم کورٹ کی عزت و احترام کا خیال نہیں کیا ڈائریکٹ حملہ کر دیا ہے اور کیونکہ یہ وہ بات ہے جو آج ججز نے کہی بٹی صاحب یہ تو معاملہ بالکل آمنے سامنے یہ تو ایک لڑائی شروع ہو گئی جو جی آئی ٹی کو متنازع اور سپریم کورٹ کو متنازع اس لیے بنایا جا رہا تھا کیونکہ نواز شریف صاحب کی چوری پکڑی گئی تھی اور وہ جی آئی ٹی کے ممبرانے ان کے سامنے حسین نواز صاحب کوئی قاضیٰ پیش نہیں کر سکے جی بٹی صاحب سامنی صاحب آپ نے سارے مسائل کا حل کر دیا دیکھیں ہمارے جو محترم جج سے بانا یہاں ہی انہوں نے وقالت کی ہے ایک طویل جج کا ان کا ایکسپینئس ہے وہ سب لوگوں کو جانتے ہیں نہار حاشمی کی بیان کی حیثیت صرف اتنی ہے جیسے کوئی ایک پسٹل میں گولی ڈالے اور اس کو دبائے جو پنتالیس چالیس رویہ کی گولی ہوتی ہے اس کی ہے وہ پسٹل میں گولی کس نے ڈالی چہبر کس نے مارا اور اس کے وقت پلاننگ کس نے کی وہ ہے گارڈ فادر وہ ہے مافیا کا سربرا کبھی یہ کہتے ہیں کہ ووٹ نواز شریف لے فیصلہ کوئی اور کرے وہ کس کو دھمکی دیتے ہیں میری اپنی اکل اور دانش کے مطابق جو میں سمجھا ہوں وہ سپریم کورٹ اور صرف اور صرف ہماری فوج کو دھمکی دے رہے ہیں تمام ادارے انہوں نے خرید لیے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ایک میڈیا کا بہت بڑا گروپ اور ایک اور دوسرے گروپ کے کچھ لوگ پچھلے سات دن سے میٹنگیں کر رہے ہیں مختلف جگہوں پر کبھی یہ میٹنگ ہوتی ہے پر مال پر کبھی ہوتی ہے جاتی عمرہ اور کبھی ہوتی ہے پی ایم ہاؤس کے علاوہ ایک بہت بڑا بزنس مین ہے اسلام آباد کا جس کے گھر میں کہ ان کو انڈر پریشر کس طرح کرنا ہے جی ایٹی کو اور سپریم کورٹ کے جج سیبان کو دیکھیں انہوں نے صحیح فرمایا کہ آج تک کبھی ڈکٹیٹر نے بھی ہمارے موزز عدلیہ کے جج سیبان کو یا کسی صحافی کے بچوں کو تریڈ نہیں کیا یہ میہ صاحب کی ہی خوبی ہے دھمکییں بچوں کو بھی دیتے اور جو ان کے لے پالک درباری سرکاری بابا بھیکاری صحافی ساتھ مل جائے ان کے بچوں کو بھی نوازتے ہیں درست ہے اب یہ زیادہ نحال حاشمی تک محدود کرنا اس بات کو میرا حیالہ انصاف کے تقاضے کے برعکس ہوگا بلکل درست ہے آج جو آپ کہہ رہے ہیں پرائیم نیسٹر کے ترجمان نے یہ سوال کیا یہ انہیں اصل دیکھنا ہوگا کہ یہ کلوا کون ہے یہ الفاظ کس کے ہے اور کس کس مو سے نکل رہے ہیں بلکل درست ہے انگر اس سلسلے کو اس طرح نہ رہا گیا تو عدلیہ کا وقار بلکل آپ کی بات ہو جائے گا صحیح بات ہے آپ کی یہ بلکل ایسا ہی ہے سابر میں آپ کے کومنٹ سے پہلے نا یہ جو ساری صورتحال ہے کیونکہ جستر ساکب نسار جو ہیں ان کو یہ اندازہ تھا کہ یہ کہانی کس طرف جاری میں پرانے ہی سارٹ ان کے سنوانا چاہ رہا ہوں جس میں انہوں نے یہ کہا تھا پاکستان کے عوام